اسلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی آج ایک بڑی اچھی اور بڑی زبردست نیوز لے گیا ہوں ویزا نیوز اس ویزے کو آپ فیملی ویزا بھی کہہ سکتے ہیں فیملی بھی جا سکتی ہے اور سنگل لوگ بھی جا سکتے ہیں اور یہ ویزا ایک ایسی کنٹری کا ہے جو بہت بڑی کنٹری ہے اور بہت بڑی کنٹری کے ساتھ ساتھ بڑی رچ کنٹری بھی ہے یہ اتنی بڑی کنٹری ہے کہ اس کنٹری کی ان لینڈ کی جو فلائٹیں ہیں وہ آٹھ سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کی بھی فلائٹیں ہیں اتنی بڑی کنٹری ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کنٹری کو بہت سالوں سے عباد کرنے کو لگی ہوئی ہے عبادی کم ہے رکبہ بہت زیادہ ہے اس کنٹری کا انڈریسٹری بہت زیادہ ہے اس کی ہر طرف سے اس کنٹری سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ویزا بہت ہی آسان ہے یورپ کی نسبت اس کنٹری کا ویزا بہت آسان ہے کنٹری کونسی ہے یہ کینڈا ہے کینڈا کو دنیا میں ہر بندہ جانتا ہے ہر شخص کی زبان پر کینڈا کا نام آتا ہے اور جتنا آسان ویزا اس کنٹری کا ہے میرے خیال میں یورپین کسی بھی ایسی کنٹری کا ایزی لی ویزا آپ کو نہیں ملتا لیکن اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جس طریقے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ اگر عمل کر لیں گے اسی طریقے سے خود کریں گے تو کامیاب ہوں گے اگر آپ کسی ایجنڈ کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی طریقہ آپ کے ساتھ اپنائے گا اور اسی طریقے سے آپ کو وہ ویزا لے کر دے گا اور پیسے جو ہیں آپ سے اچھے خاصے لے گا ان کے پاس بھی یہی طریقہ جو وہ آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے وہ ویزا لے کر دیں گے میں اس ویزے کے بارے میں آپ کو سٹپ با سٹپ ڈاکومنٹ کیا کہت چاہیے وہ بتاؤں گا اور اگر کچھ چیز رہ جاتی ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کی ویب سائٹ دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کر جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویزا جو ہے آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے اور آن لائن ہی آپ کو یہ ویزا ملے گا اب چلتے ہیں اس کی ڈاکومنٹ کی طرف کہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کو کون کون سے چاہیے بہت آسان ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بہت ایزی ویزا ہی ہے اچھا جی سب سے پہلے ان کی جو ریکوائر ہے جو چیزیں یہ مانگتے ہیں آپ کو آپ سے ایک تو ہے پلیس سیٹیفکیٹ سب سے پہلا جو ان کی شرط ہے دوسرا یہ کہتے ہیں جی آپ کا میڈیکل ہونا چاہیے میڈیکل رپورٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنی ہی میڈیکل رپورٹ ہونی چاہیے اچھا جو جو میں چیزیں بتاؤں گا نا یہ ساری چیزیں آپ نے اکٹھی کرنی ہے اکٹھی کر کے جب آپ نے سب میٹ کرنا ہے کمپیوٹر سے کرنا ہے اور پی ڈی ایف سے کرنا ہے ان کو میل جو کرنی ہے پی ڈی ایف سے کرنی ہے اگر کچھ اور کریں گے تو وہ ان کو نہیں ملے گی پی ڈی ایف سے کریں گے تو فوری طور پر ان کو مل جائے گی اچھا جی تیسری جو چیز ہے وہ کہتے ہیں جی بت ساریفکیٹ ہونا چاہیے آپ کا اور چوتھی جو چیز ہے آپ کا میرچ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میرچ ساریفکیٹ ہونا چاہیے اگر طلاق شدہ ہیں تو اس کا آپ کو ڈائی ورز پیپر چاہیے کام بورا بورا ہونا چاہیے ڈائی ورز پیپر کے علاوہ آپ کو چاہیے جی ایک اس آپ کی سی وی جو کہ بلکل اچھی طرح اور اس میں جھوٹ نہ ہو سی وی کے اندر جیسے ہی آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اس زندگی کے حساب سے آپ کی سی وی جو ہے وہ ہونی چاہیے غلط کام جو ہوتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے آپ جو مرضی کر لیں اچھا جی اس کے بعد اب ایک اور چیز ہے جو ایمیگریشن کے لیے ریکوائیڈ ہے اگر تو آپ نے سنگل جانا ہے کینیڈا تو آپ کے پاس ففٹین تھاؤزن کینیڈین ڈالار ہونا چاہیے ایمیگریشن لینے کے لیے اس کا ثبوت آپ بائی بینک دے سکتے ہیں ان کو اسی اپلیکیشن فارم میں آپ کو فارم ملے گا وہاں پہ آپ نے درج کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے بینک سیڈیفکیٹ لگانا ہے اچھا جی اگر کپل ہیں ہسپیڈل بائیف ہیں تو ان کے لیے ریکوائیڈ انہوں نے کیا ہے جی ٹونٹی ون تھاؤزن کینیڈین ڈالار اور اگر آپ کے پاس ساتھ بچے ہیں چائلڈ ہیں تو ان کے لیے ریکوائیڈ انہوں نے کیا ہے جی ٹونٹی فائیف تھاؤزن کینیڈین ڈالر سے لے کے تھٹی تھاؤزن ڈالر تک تو ہنڈر پرسنڈ آپ کو ویزا ملے گا ایمیگریشن ملے گی آپ کو اور وہاں جا کر آپ کو سب کچھ ملے گا یہ فیملیز والے کے لیے بہت بہتری انچانس ہے اور میرے خیال میں اتنی بڑی یہ جو رقم ہے فیملیز کے لیے ٹونٹی فائیف تھاؤزن سے لے کے تھٹی تھاؤزن کینیڈین ڈالر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ امریکن ڈالر نہیں ہے امریکن ڈالر سے کم ہے کینیڈین ڈالر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم اگر کینیڈین ڈالر ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں کینیڈا اور ڈالر جو بچ جاتے ہیں تو وہ میں ان کو چینج کراتا ہوں میں ڈیڈ ڈالر 1.5 ڈالر دیتا ہوں کینیڈین تو مجھے ون ییرو مل جاتا ہے یہاں بینک سے تو آپ خود حساب لگا سکنے ہیں اپنی اپنی کنٹری کی کرنسی کے حساب سے کہ آپ کو کتنی اور یہ کوئی زیادہ رقم نہیں ہے میرے خیال میں اور جو خواہش مند ہے اپنی لائف اپنے فیملی کی لائف اپنے بچوں کی لائف بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ایزی پرسیس ہے اس کا اور اس کی جو ویب سائیڈ ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے آپ کو ٹوٹل انفومیشن وہاں سے ملے گی اور وہیں سے آپ کو فارم بھی ملے گا جو آپ نے فیل کرنا ہے اور وہیں بھی آپ نے سب میٹ کروانا ہے مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور خوشی مجھے تب ہوتی ہے جب کوئی میری بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو کو اچھے سے سنیں اور دیکھیں اگر کوئی کوئیسٹن رہے گیا ہو آپ کا اس ویڈیو کے حوالے سے اس ویزے کے حوالے سے تو آپ مجھے انسٹا پہ جوائن کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں اور اگر میری ویڈیو اس قابل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے اس کو لائک کیا جائے اور سبسکرائب کیا جائے تو کرنا مت بھولیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ